اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ بنو واقع پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف کا بیان وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ وزیراعلا نے بنو واقع کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا کمیشن شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گا ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی حساس مقامات پر عموماً سیکیورٹی ہائی الٹ رہتی ہے خودکش حملے میں فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے تھے بیریسٹر سیف نے مزید یہ بھی کہا کہ اس مقام کی حساس نوعیت بھی کل کے ناخوشکبار واقع کی ایک وجہ بنی موجودہ دہشتگردی کی لہر کے پیش نظر عوام سے انتہائی احتیاط سے کام لینے کی درخواست کی ہے کمیشن کے ریپورٹ میں زمہ داران کی نشاندہی ہو جائے گی پاکستان اور عوام دشمن اناثر حالات خراب کرنے کی طاقت میں بیٹھے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز معاہدوں کی ری پروفائلنگ کا معاملہ عویس لغاری دیکھ رہے ہیں عویس لغاری کی سربراہی میں ڈسکوز کے بورڈز جل تبدیل ہوں گے اور آئی پی پی معاہدے کے خلاف ورزی پر آربیٹیشن کا معاملہ بھی دیکھنا ہے جبکہ یہ حکومت کے معاہدے ہیں ہم نے ریکوٹک کی طرح نہیں پھسنا ہے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کے ٹیرف میں کبھی کے لیے حل ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے پور امید ہے اگست کے آخر تک آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورڈ سے منظوری بھی ہو جائے گی معاہدے ہوئے ہیں ان کو آئی نوہ ویس لغاری صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی ان کو اس میں اسیسٹ کر رہے ہیں اس کے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور اس کی مد میں جو پیمنٹس ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے آپ نے ری پروفائلنگ کی بات کی ہے اس کو بھی ہم بلکل دیکھ رہے ہیں لیکن ایڈ سیم ٹائم وی نیڈ ٹو بی ویری کیفول کامران بھائی اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کو ایک اور ریکو ٹیک میں جا کے نہیں پھنسنا یہ گورنمنٹ کے معاہدے ہیں اور ایک سیڈ ہی ہی ہیٹو برنگ دیس پیمنٹس ڈاؤن یہ بلکل آپ درست بات کر رہے ہیں دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے تو موو اٹ ان دار ڈریکشن کیونکہ خدا نہ خاص تھا کسی بھی معاہدے کی ہم جو ہے وہ اس کے خلاف جائیں اور پھر وہ جا کے آبیٹریشن کے معاملات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں تو وہ بھی ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے بیجلی کی کپیسٹی پیمنٹس میں اضافہ اور فروخت میں کمی مالی سال دوہزار چوبیس میں کپیسٹی پیمنٹس سترہ روپے ایک پیسہ فی یونٹ تھی جبکہ مالی سال دوہزار پچیس میں کپیسٹی پیمنٹس اٹھارہ روپے انتالیس پیسے فی یونٹ ہوگی گزشتہ مالی سال میں ایک سو دس ارب یونٹس بجلی فروخت ہوئی ہے اور موجودہ مالی سال میں ایک سو چھے ارب یونٹس بجلی فروخت ہوگی اسی پر بات کریں گے زشان یوسف سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان بتائیے گا یوسف سسٹم چارجز میں بھی اضافہ ہو گیا دیکھیں اکرہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو کپیسٹی پیمنٹس سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو بجلی کی طلب ہے جو اس کی فروخت ہے اس میں کمی ہو رہی ہے اور فروخت میں کمی تب ہی ہو رہی ہے جب بجلی کی طلب میں کمی ہو رہی ہے اور اس کی ایک اہم وجہ جو نیپرا حکام بتاتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بجلی مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو گئی ہے اور کچھ لوگ نیشنل گریڈ پر جارے گئی ہے میں اب کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں تو گزشتہ مالی سال میں بجلی کی جو فی یونٹ میں کپیسٹی پیمنٹ تھی وہ سترہ روپے ایک پیسے تھی جو مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں بڑھ کر اٹھارہ روپے انتالیس پیسے فی یونٹ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر بجلی کی یونٹس کی بات کی جائے تو ایک سو دس عرب یونٹس جو ہے وہ گزشتہ مالی سال میں فروخت ہوئے تو جو اس سال کم ہو کے ایک سو چھے عرب یونٹس ہو جائے گی اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ان ساری فیل پر آئے گا جو نیشنل گریڈ سے بجلی لیتے جو نکل گئے وہ کپیسٹی پیمنٹ سے ان کی جان چوٹ گئی اور جو سولر پر جا رہے ہیں وہ کپیسٹی پیمنٹ سے نکل گئے لیکن جو باگی ساری فین ان کے لئے بجلی مہنگی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو یوز آف سسٹم چارج ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے گزشتہ مالی سال میں یوز آف سسٹم چارج ایک روپے سینتیس پیسے تھا جو اس سال بڑھ کر ایک روپے چون پیسے ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ جو دسٹیبیوشن مارجن ہے اور جو پرائر ایئر ایڈجسمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا دسٹیبیوشن مارجن وہ ہے جو ہم ڈسکوز کو اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو دیتے ہیں ادحال پر بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خطرناک بات یہ ہے اگر آنے والے دنوں میں جو فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ ہے جو ایک مہینے کے لئے ہوتی ہے اگر اس میں اضافہ ہوا اور جو سہمائی ایڈجسمنٹ ہے جو تین ماہ کے لئے ہوتی ہے اگر اس میں اضافہ ہوا بہت شکریہ زشانہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں شکایت دائر شکایت حلیم عادل شیخ جسس ریٹائر نور الحق قریشی اور شبیر احمد نے مشترکہ طور پر دائر کی چیف الیکشن کمیشنر اور آرکین آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے شکایت میں یہ موقف اپنایا گیا ہے اس حوالے سے مزید آدھا کریں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک جی حسیب اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں جی چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران اخلاف سپنگ جوڈیشل کانسل میں شکایت دائر کی گئی ہے جو کہ حلیم عادل شیخ اور جسٹس ریٹائر نور الحق قریشی اور شبیر احمد کی جانت سے یہ مشترکہ شکایت دائر کی گئی ہے شکایت میں بیسک جو موقف افتیار کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان مسکنڈکٹ کے مرتبی ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشنر نے سیاسی طور پر تائنات بیورکریشی کو آرو اور ڈی آرو دائنات کیا تھا جبکہ ساتھ بھی کمیشنر رابنپنگی نے انکشاف کیا تھا کہ رابنپنگی کے ہر ہلکے میں نوم لی کی وہ ستر ہزار وہ دلوائے جاہاں جتوائے گیا ہے جبکہ اس میں شکایت دائر کی گئی ہے اس میں لیاکت چٹھائی کے بھی انکشافات کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ درخواست جو دائر کی گئی ہے شکایت جو دائر کی گئی ہے اس میں بیسک استعدا کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان پر آئید انزامات کی انکوائی کروائی دائے اور انکوائی میں انزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی برطرخی کی سپارش کی گئی ہے یہ استعدا کی گئی ہے یہ اہم شکایت ہے درخواست ہے جوکہ سپریم جولیشل کانسل میں دائر کی گئی ہے تین درخواست گزاران ہیں جنہیں کی جانسٹری مشترکہ طور پر جس میں حلیم آزم شیئر جسٹس ریٹائر جی حسیبہ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن کا انتخاب حکومت اور سنی اتحاد کانسل میں ڈیڈ لوگ پر قرار سنی اتحاد کانسل نے چیئرمن پی اے سی کے لیے چار ناموں پر مشتمل پینل حکومت کو نہ بھیجوایا ذرائع کے مطابق حکومت کا ایک بار پھر سنی اتحاد کانسل کو چار نام دینے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ سنی اتحاد کانسل شیخ وقاس اکرم کو ہی چیئرمن پی اے سی بنانے کے لیے بزد ہے اسی پر بات کریں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر آگاہ کیجئے کا معاملے بارے دیکھیں چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے انتخاب کا یہ معاملہ ہے حکومت اور سنی اتحاد کانسل میں جو ڈیڈ لوگ ہے وہ اس وقت برقرار ہے اور سنی اتحاد کانسل کی جانب سے چار ناموں پر مشتمل پینل جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بھیجوایا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے ایک اور موقع فراہم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اپنے چار نام جو ہے چیئرمن پی اے سی کے لیے بھیجواے اور ان میں سے پھر ایک نام کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرے گی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق اور اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جو چیف وپ ہے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری مسلم لیگ نون کی طرف سے حکومتی جماعت کی جانب سے ان کا یہ بتانا ہے کہ چار ناموں پر مشتمل ابھی تک پینل جو ہے وہ نہیں بجوایا گیا جبکہ سنی اتحاد کانسل جو ہے وہ ابھی بھی شیخ وقاس اکرم کے نام پر چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کے لیے بازید ہے اور اب دوبارہ سے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری جو کہ چیف وپ ہے مسلم لیگ نون کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے سنی اتحاد کانسل کے جو چیف وپ ہیں آمیر ڈوگر ان کو ایک خط لکھیں گے اور اس خط میں دوبارہ یہ باور کروائیں گے کہ چار نام جو ہیں وہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کے لیے جو ہیں وہ بجوائے جائیں پینل نیم بجوائے جائیں اور ان میں سے جو ہے وہ پھر سیلیکشن کی جائے گی تو حکومت نے ایک دفعہ پھر سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سنی اتحاد کانسل کو ایک خط لکھے گی اور خط میں جو ہے وہ یہ بتائے گی کہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کے لیے آپ کو جو پہلے خط بیجا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسر اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے سابق وفاقی وظیف آباد چودری کا کہنا ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی کیسز ریٹائر ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں ہے جبکہ حاضر سرویس ججز کو ہی ایک کیس سننے چاہیے ہیں مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم پینتالیس کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہیں وہ لاہور کی انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت کے باہر نیوز کانفرنس کر رہی تھی ایک حال ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریویو نہیں فائل کر رہا یہ ایک بڑا مصبت فیصلہ ہے اسی طرح اس کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی یہ جو فیصلہ ہے اس کو بھی مان کے آگے چلیں اور الیکشنز کا جو ٹرائبنلز کو کام کرنے دیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کھلنے دیں اور مریم بی بی کی جو گبرہت ہے پانچ سال تو کیا یہاں پہ ان کا بس چلے تو وہ تو جائیں کبھی نا پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز کو پتا ہے کہ یہ اگر جو ہی کھلتے ہیں فارم فورٹی سیون تو ان کی تو اپنی سیٹ خطرے میں ہیں تو نواز شریف اور مریم نواز سمیت جو نون لی کے بہت سارے ایم این ای ایم پی ہیں وہ تو اپنی سیٹیں نہیں بچا سکیں گے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی تو نہیں ہے اور یہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ نون لی ججز کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاضر ججز ہیں انہی کو ہی آپ جو ہے وہ ان کیسز میں لگائیں ریٹائیڈ ججز کو دوبارہ لگانا پلٹیکل کیسز میں تو مناسب نہیں ہوگا تینکیو